اور عقیدوں کی پھر کوئی انتیاں نہیں ایک صاحب کو میں ایک بار سمجھا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی نہیں ہوتا تو نہیں نہیں بولے ہوتا پھر کچھ دے بعد ان کو بات سمجھ میں آگئی لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے صدرنا اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے صاحب تم لوگ اللہ تھے بولے کیوں بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا بولے کیا ہوا تو پندرہ کو اببہ آئیت ہے بولے لابہ آئیت ہے پندرہ کو تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو آئیت رکھ لیتا ان کو نہیں نہیں بولے وہ ایسا نہیں رہتا بولے اب جب چکے وہ مر چکے بولے تو ایک الگ انداز سے آئیت ہے بولے کیسے آئیت ہے تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی نہیں اب بہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے تو میں نے ایک علیم صاحب سے پچھتا ہوں نے کہا اببہ آئیں گے تمہارے ضرور آئیں گے بلی کی شکل میں کتے کی شکل میں پرندوں کی شکل میں کیڑے مکڑوں کی شکل میں تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائیں گا پھر کیا ہوا تو برابر جیسے علیم صاحب نے بولے تھے مغرب پہ ایک تتلی آئی بولے اببائے وہ تتلی اببائے بولے وہیں بیٹھے ہیں جہاں اببہ بیٹھتے تھے وہی گرسی میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگا تو دیکھ کیسا آخیرہ اس کا تھا اس نے لے گیا وہیں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے روز تتلی کے لیے مکڑے ہزار بیٹھتے ہوں گے جیسے وہ مسئلہ نہیں ہے آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے تو بلے تتلی بیٹھ ہی بولے اور اببہ آئے تھے بولے مطلب وہ روحانی شکل میں آئے تھے میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رہے تو اببہ آئے تھے اور تو نے وہ ایسی جانے دیا تتلی کو پکڑ لیتا جو خدمت اببہ ہی نہیں ہے اس کی تتلی کی کرتا تتلی اور ہر چیز بات ہے اس کو پتا تھا اس کے اببہ اشور تھا وہ تو میں نے کہا اس کے لیے کہ امی لاتے پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جہادات کے اندر مطلب ان کی شادی وہ ان کا ہوتا ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے وارث ہوتے تمہارے جہادات کے اندر پورا ڈیوائی جنت جہنم جاوی جو بھی ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کی اس نے عمل کیا تاگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے اببہ کو تو وہ تھوڑا پریشان ہوئے کہا تم لوگ مزاق نہیں ایک دم سیریس بات ہے ایک دم سنجید کی والی بات ہے سوچو نہ تم اببہ ایر تم نے چھوڑ دی ان کو کتنی افسوس کی بات ہے میرے ایسا بڑا جان دے جاتا اپنے اس تفلی کو پکڑنے کے لئے اس لئے کہ میرے اببہ تھو تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے دوسرے بھی ہو سکتے بلی بھی ایتی بات نے تو میں کہا جی اس تاولے اببہ گو ان سے میں نے کہا یہی چلتے رہے گا پوری زندگی تمہارا تو روحیں آتی ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے یہ اسلامی عقیدہ کے خلاف مشتکانہ عقیدہ ہے اس لئے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر تیویس آیت نمبر سو وَمِنُ وَرَعِمُ بَرْزَقُنِ لَا يَوْمِ وَبَتُونَ کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ان کے بیش میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھا جانے تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے روزِ خیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا سب سے پہلے روزِ خیامت کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی کوئی واپس نہیں آتا مرنے کے بعد روحوں کا آوہ گمن کا خیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ خیدہ ہے اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں دکانوں کو سجا رہے ہیں خبرستانوں کو سجا رہے ہیں خبرستان دیئے کتنے سجتے ہیں اور ایک بات تھوڑی سے غور کر لیجئے یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیع اور سنی مشترکہ مناتے ہیں کومن تہوار مشترکہ دونوں مناتے ہیں ایسا دوسرا کوئی تہوار نے جو شیع اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر رہے ہیں برات کی تو برات کا حاصل عقیدہ انہی کے پاس سے یاد رکھی نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف اور وہ سنی ہیں سمجھ رہے ہیں بات بہر یال خیر چھوڑ دی جو لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آئے اور کیوں آیا لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے جو جس حال میں روز خیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے تو کوئی واپس نہیں ہوتی اسی طرح آپ